ابیل اومیجین اپنا کان میرے موں کے خرید کردو بڑے میاں نے کہا کہ اے ایویجین اُس دن سے لے کے آس تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا یہ اصلاح کا بریڈہ تھا یہ تھا ہمارا معاشرہ ایک مسلمان کی کمی کو تلاش کرنا ایک مسلمان کے پیچھے پڑنا یہ مسلمان کی بے اکرامی ہے یہ مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے یہ مسلمان کی عزت کو تارتار کرنا ہے بھائیو دوستو بجرگو اگر ہم مسلمان کی عزت سے کھیلیں گے ہمارا کوئی عمل باقی ہمارے پاس نہیں رہیتا سب دوسروں خاتے میں جائے اور اگر کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے تو کیا کروگے کیا کروگے ایک مسلمان جماعت میں نکلا لنگی پہننے کی عادت تھی جماعت میں جب سونے لگا تو سو کر آدمی مرنے کی جیسا ہوتا ہے یہ سو گیا لنگی اوپر ہو گئی یا لنگی کھل کر نیچے چلی گئی یا لنگی اوپر ہو گئی دونوں حالتوں میں شطر کھل گیا امیر صاحب جاگ رہے تھے وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن جب اٹھے تو ان کی نظر پڑ گئی یہ مسلمان اپنا شطر دکھانا نہیں چاہتا امیر صاحب کی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن نظر پڑ گئی امتحان اور آجمائش کے طور پر ہماری موت تک یہ حالات آتے رہیں گے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی کمی کو ہماری آنکھوں کے سامنے آجمائش کے طور پر لاتے رہیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو تو امیر صاحب نے دیکھا کہ لنگی کھلی بھی ہے اور شطر کھلا ہوا ہے نظر پڑ گئی اب بھائیوں دوستوں جربو جماعت میں ہیں دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ باقی ساتھی تو سو رہے ہیں انہیں انہوں نے یہ چیز دیکھی نہیں اور آج موقع آیا ہے دیکھنے کا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایک کر کے اٹھا کے دکھائیں سب اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائیں اس میں بہتر کون سا ہے بتاؤ نا اس میں دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے کیا کہے پہلا والا دوسرا والا کوئی بہتر نہیں ہے اگر کسی مسلمان کی کمی ہمیں نظر آگئی تو آپ کہہ رہے ہو کہ کسی کو اٹھا کے مد دکھاؤ لیکن ہمارے تو پیٹ میں روٹی حضم ہوتی نہیں جب تک کسی کی کمی نظر نہیں آگئی نظر آگئی تو جب تک نصروں کو جا کے بتا نہیں دیتے ہمارے تو روٹی حضم ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے کسی مسلمان کی کمی کے نظر آنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو بتانا یہ ایسا ہے جیسے اٹھا کر کے اس کے شطر کو دکھانا تو کیا کرنا چاہیے اس میں لنگی دھک دینی چاہیے اس کی لنگی اس طرح اوپر کر دو کہ اسے خبر بھی نہ ہو اس کا عیب چھپا دو اس کا عیب چھپا دو مسلمان کی کمی نظر آگئی دوسروں کو بتانا بے دینی ہے اور اس کی کمی کو چھپانا دین ہے لیکن اس بے دینی کو ہم کرتے ہیں چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر دوستوں کی مجلسوں میں گھروں کے اندر یہ سمجھ کر کہ یہ دین کا کام ہے رات کو تحجد پڑھ رہے ہیں اور دن میں مسلمان کی کمی کا بیان کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ سے حرز کیا کہ اکرامیں بے اکرامی کے ذریعے سے سارے عامال دوسروں کے خاتے میں چلے جائیں گے نماز آپ نے پڑھی ہے جائے گی ان کے پاس ذکر آپ نے کیا ہے جائے گا ان کے پاس روزہ آپ نے رکھا ہے جائے گا ان کے پاس حج آپ نے کیا ہے جائے گا ان کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر ہم نے نہیں اکرام کرنا سی خطر اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام حسلم کی مش کرو جماعت میں کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا جو بڑوں کا عدب نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے علمائی کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے لگوں کا عدب بڑوں کی خدمت ہے چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے چھوٹوں پر شفقت چھوٹوں کی خدمت ہے آپ گھر میں داخل ہوئے ایک گھر میں موڑا باپ ہے اس نے پانی مانگا آپ نے گھڑے سے پانی نکال کے دے دیا یہ عمل خدمت کا ہے لیکن باپ نے کی باپ کے ساتھ کیا ہے تو یہ عدب نہ مانا جائے اسی گھڑ میں دوسرے کمرے میں آپ کا چھوٹا بچہ گود کا اس نے کہا کہ ابو مجھے پانی دے دو آپ نے اسے گھڑے سے نکال کر اسے بھی اپنی گود میں بٹھا کے پانی پلایا یہ عمل بھی خدمت کا ہے لیکن چھوٹے کے ساتھ کیا ہے تو شفقت میں بڑوں کی بھی خدمت کرو چھوٹوں کی بھی خدمت کرو جو آدمی جماعت میں اکل کے خدمت کرے گا اپنے بڑوں کی خدمت کرے گا اپنے چھوٹوں کی اس آدمی سے پوری جماعت جڑے گی اور خدمت کرنے والے سے آگے کوئی نہیں پڑھ سکتا کتنا حق ادا ہوگا کریں گے کریں گے انشاءاللہ بس اسی صفت کے ذریعے سے آدمی اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا اور اس کی قیمت آئے گی اللہ کے ہاں بھائیو دوستو بجرگو ایک صفت اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ یہاں قیمتی بننے کے لئے ایک صفت اپنے در پیدا کرنی ہے اخلاص نیت بھائیو دوستو بجرگو اپنی نیت کو صحیح کرنے کی محنت کرو نیت صحیح ہوگی تو چھوٹے عمل سے بھی جنت میں چلے جائیں گے اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو بڑے بڑے عامال سے بھی جہنم میں ڈال دیا جائیں بڑے بڑے عامال کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائیں اور نیت صحیح ہوگی تو چھوٹے چھوٹے عامال سے بھی آتی جنت میں چلا جائیں نیت کیا ہے جب بھی کوئی عمل کرو عمل کرنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھ لو کہ یہ عمل کس کے لئے ہے اگر ہماری نیت میں اللہ کا غیر ہے تو یہ آدمی مخلص نہیں ہو سکتا پانی کس کو پلا پانی کس کے لئے پلا رہا ہوں نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہوں مسجد میں جھاڑو کس کے لئے لگا رہا ہوں مسجد میں پانکھا کس کے لئے دے رہا ہوں مسجد کے اندر چندہ کس کے لئے دے رہا ہوں ایک غریب کی مدد کس کے لئے کر رہا ہوں اگر دل میں اللہ کا غیر ہے تو یہ نیت صحیح نہیں ہے اگر دل میں اللہ کا غیر ہے دل کو دیکھو اور دل سے اللہ کے غیر کو نکالو اس طرح نیت کو بار بار صحیح کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا اللہ کی ذاتِ عالی کو دل میں لانا یہ اخلاص اس سے اخلاص پیدا ہوگا اور اخلاص جنت میں جانے کا ذریعہ بھی